آج کے دور میں دو شکلیں ہو سکتی ہیں آخری اخدام کی یا بیلٹ کے ذریعے سے اگر واقعیتاً ملک کی فضاء اتنی تیار ہو گئی ہے اور کوئی جماعت اتنی مرکز بن چکی ہے عوام کی توجہ کی کہ یہی ہے اسلام کی علم بردار اور یہی ہے کہ جس سے یہاں اسلام کی اب توقع کر سکتے ہیں اگر کوئی ایک ایسی جماعت ملک کے عوام کی اکثریت کی نگاہوں میں آ گئی ہو کم گئی ہو اور ایک ہی الیکشن کے اندر اگر جیسے کہ بھٹو نے ایک الیکشن سویپ کر لیا تھا اسی طریقے سے کسی ایک الیکشن میں سویپ کر کے کوئی جماعت نکل جائے تو اس ذریعے سے بھی ہو سکتا لیکن اس وقت تک عام معاشرے کے اندر کتنی تبدیلی آ چکی ہوگی کہ وہ ایک دینی جماعت کو سمجھ چکے ہوں کہ یہی جماعت ہمارے ہاں تو ہیں بھی پانچ جماعتیں ہیں کہ چھے جماعتیں جی ایو آئی جی ایو پی ان کے مختلف دڑے پھر جماعت اسلامی پھر جمعیت اہل حدیث تو اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے والے بہت ہیں لیکن یہ کہ اگر کوئی ایک جماعت اس ملک میں ہوتی اور اس ایک جماعت پر لوگوں کا اعتماد اکثر و بیشتر کا قائم ہو جاتا تو الیکشن کے ذریعے سے بھی یہاں اسلام آ سکتا دوسرا راستہ کیا ہے اگر الیکشن کے ذریعے نہیں آ سکتا جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معروضی حالات میں نہیں آ سکتا ناممکنات میں سے دوسرا راستہ ہے ایجیٹیشن ایجیٹیشن اس حوالے سے نہیں ان المنکر یہ چیزیں حرام ہیں غلط ہیں دین میں ممنوع ہیں ان کو بند کرو یہ ہے جو ہم نے نہیں ان المنکر کے لفظ کو واضح کیا ہے سورس اور اس کو فوکس بنایا ہے کہ ایک ایجیٹیشن پر امن منظم کسی دینی ایشو پر ایک ایجیٹیشن ہے کسی دنیاوی ایشو پر ایک ایجیٹیشن ہے تو ویجز بڑھا دو ایک ایجیٹیشن ہے کلرکوں کی کہ ہماری طلقہ بڑھا ہو یہ ایجیٹیشن نہیں ہے ایجیٹیشن ہو دین کے مسئلے پر یہ شیح حرام ہے یہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے ایسی چیز پر خالص دینی ایشو کے اوپر ایجیٹیشن ہو اور اس طرح کا ہو تو کچھ جانے دینے کے بعد باہرحال پھر حکومت وقت جو ہے اسے پسپائی اختیار کرنی پڑے گی حکومت بدلے گی اور پھر اس ذریعے سے اسلام نظام آ سکتا ہے